نمسکار دوستو یوٹیوب چینل ایپی آئی رویدہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ہم بات کرنے والے ہیں نجلے جکھام کے بارے میں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں دوستو جو ویڈیو نجلہ خانسی جکھام بار بار چھیک آنا جیسی بیماریوں سے پیڈی تھے وہ اس ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں گا بلکل بھی سکیپ نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت لابدائک ہونے والی ہے دوستو نجلہ ایک ایسی بیماری ہے جو کم عمر میں ہی ویڈیو کو بڑاپی کی اور لے جاتی ہے دوستو اگر آپ کو نجلہ ہے تو اس کا علاج آپ ضرور کروائیں نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سی اور بیماریہ لگ جائیں گے دوستو نجلہ جس بھی ویڈیو کو ہو جاتا ہے اسے ہمیشہ سردرد رہتا ہے ناک سپانی بیٹھتا رہتا ہے بار بار چھیک آتی رہتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ویڈیو 24 گھنٹے پر حیسان رہتا ہے کسی بھی ٹائم کوئی کام کرنے کا من نہیں کرے گا سوستی چھائی رہے گی نجلہ دوستو ویڈیو کی آنکھوں کو جلدی کمزور کر دیتا عمر سے پہلے بال سپید ہو جاتے ہیں جڑنے شروع ہو جاتے ہیں دوستو جس ویڈیو کی ناک بند رہتی ہے ایلوپیتھ میں کیا ہے کہ وہ ڈروپ دے دیتے ہیں تب تو ناک کھول جاتی ہے لیکن پھر بند ہو جاتی ہے تو دوستو اس کا کوئی پرماننٹ سولیوشن نہیں ہے دوستو نجلہ جو کام خاصی بار بار چھیک آنا جیسی بیماریوں کے کارنفیکٹی بہت سے کام نہیں کر پاتا جیسے کہ دھول مٹی کا کام دھولیں فیکٹریوں میں کام یہ سب بہت سے لیڈیزوں کو بھی باری دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ وہ کچن کا کام شروع کرتے ہیں وہاں کی سمیل سے انہیں بار بار چھیک آنا شروع ہو جاتی ہیں ناک وہاں آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے مطلب ایسی لیڈیز نے تو کچن کا کام کر سکتی ہیں اور نئے ہی دھول مٹی ساب سبائی کا کام کر سکتی ہیں دوستو یہ بیماریاں ایسے اگر سمیہ رہتے ہیں اس پر دھیان نہیں یہ دیا گیا تو بعد میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہونے میں آتی ایسے لگو کہ پھر سال کے بارہ مہینے اس بیماری کو فیس کرنا پڑتا ہے دوستو ڈوکٹروں کے پاس بھی اس کا کوئی پرماننٹ سولیوشن نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں ہمیں کم سے کم چار سے چاہ مہینے لگاتر دوائی دیتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم دوائیاں بند کرتے ہیں ہماری پہلے جیسے ستیتی ہو جاتی ہیں دوستو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے ہمارے فیملی میمر کو کم سے کم دس سال اس بیماری کو فیس کیا ہے ہم نے ہر جگہ سی ٹرائی کیا بہت سی دوائیاں کھائیں یوٹیوب پر دیکھ کر گرلو نسکے اپنائیں لیکن چھوڑنے کے بعد بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا دوستو ہم ہر جگہ اس کا علاج کروا کر تھک سکے تھے لیکن کہیں سے کوئی آرام نہیں ملا بلکہ دوائیاں چھوڑنے کے بعد زیادہ دکھت ہوئی ہیں پھر کیا ہے کسی نے ہمیں ایک بہت پرانے بید کے بارے میں بتایا لیکن پہلے تو ہم نے یقین نہیں کیا کیونکہ ہم ہر جگہ سے پریشان ہو سکے تھے اس لئے ویسواس نہیں ہو رہا تھا پھر ہم نے سوچا چلو ایک بار اور ٹرائے کر لیتے ہیں دوستو آپ بھی سواس نہیں کرو گے لیکن اس بید کی دیشی دوائی نے ان کی پوری لائف بدل دی جو پروبلم پچھلے دس سالوں سے تھی وہ تین مہینے میں بلکل ٹھیک ہو گئی اس کے بعد ہم نے ہمارے آس پاس کے بہت سے لوگوں کو یہ دوائی دلوائی آج سب کے سب سو پرشنٹ ٹھیک ہو چکے ہیں دوستو ہنڈرڈ پرشنٹ ریجلٹ ملنے کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس دوائی کی ویڈیو بنا کر ڈالے تاکہ جو وقتی کافی سالوں سے اس بیماری کو فیس کر رہا ہے یا پھر یہ کہیں جس کو بھی یہ بیماری ہے وہ بھی اپنی بیماری سے چھٹکارا پاس گئی دوستو یہ دیشی دوائی جڑی بوٹیوں کو ملا کر بنائی گئی ہے یہ ایک طرقہ چرن ہے جو کہ آپ کو صبح سے ہم آدھی آدھی چمچ گنگنے پانے کے ساتھ لینا ہے اگر دوستو آپ اس کو دو سے تین مہینے لگا تک جیسا ہم بتاتے ہیں ویسا لے لوگے تو ہینڈرڈ اینڈ پر پرسنٹ آپ ٹھیک ہو جاؤ گی ساتھ میں آپ کو کچھ کھانے پینے کے پریج کرنے ہوں گی جیسے کی کڑی چاول دھئی لسی تلیوی چیزیں فریز میں رکھی تھنڈی چیزیں آدھی ان سب کے پریج رکھیں اگر آپ ایسا کر لیتے ہو تو آپ کی بیماری جڑ سے قتم ہو جائے گی دوستو اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ ہماری دوائی کو لیتے ہی پانچ دن میں ٹھیک ہو جاؤ گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو بھی یہ سب کہتا وہ سب جھوٹ ہے اور جو دوائی ایک دو دن میں اثر کر دے گی وہ آپ کو بلکل بھی ٹھیک نہیں کریں اور جس کا اثر دیرے دیر ہوگا وہ بیماری کو جڑ سے دور کر دے گی اور کوئی بھی دیسی دوائی لگا لو دیرے دیرے اثر کر دی ہے دوستو ہماری اس دوائی سے آپ کو دس پندرے دن میں فیوٹی پرسنٹ ریجلٹ مل جائے گا لیکن جب تک ہنڈر پرسنٹ ریجلٹ آپ کو نہیں مل جاتا آپ کو یہ نہیں چھوڑنی ہے بلکہ بلکل ٹھیک ہونے کے بعد بھی ایک سے دو مہینے آپ کو یہ ایک ٹائم کر دینی ہے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کے بعد آپ کو کبھی یہ بیماری دوبارہ سے نہیں ہوگی پوری اجانکاری کے لیے آپ نیچے دیے گئے ڈسکرپشن بوکس میں کونٹیکٹ نمبر پر کول اور میسیج کریں اور اوڈر کے لیے واتس اپ لنک پر کلک کریں تو دوستو کیسے لگے آپ کو ہماری ویڈیو نیچے دیے ایسی منٹ بوکس میں ضرور لگیں اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں